شلوم ایوریون آپ سب کا ایبا فیر سے ولکم ہے بیبلیکل ٹو سیکر چندی یوٹیوب چینل میں مجھ سے ایک بھائی نے ایک سوال کرا اور انہوں نے یہ سوال کرا کہ کیا خدا سب کی دعاوں کو پراتناؤں کو سنتا ہے تو میں اس ویڈیو کے مادھیم سے ان کو جواب دینا چاہوں گا اور ان کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو اس بات کا جواب ملے گا کہ کیا خدا آپ کی دعایں سنتا ہے کیا خدا ہر ایک ویڈیو کی جو ویڈیو دعا کرتا ہے اسے پراتنہ کرتا ہے اس کی وارنگ کو سنتا ہے ویڈیو میں آکے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ونٹی کروں گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہیں ویڈیو پسند ہے وہ لائک کریں جیادہ جیادہ شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر یہ امتی پانچ اس کی پیتالیس آیت میں لکھا ہے جس سے تم اپنے سرگی پرتا کی سنتان ٹھہرو گے کیونکہ وہ بھلو اور برو دونوں پر اپنا سور ادھائے کرتا ہے اور دھرمیوں اور آدھرمیوں دونوں پر میں بڑھ ساتا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے مسیح نے کہا کہ وہ لوگ چاہے وہ بھلے ہوں اور چاہے وہ برے ہوں خدا ان پر اپنا سور ادھائے کرتا ہے یہ سور صرف یہ والے سور کی یا سورج کی بات نہیں ہو رہی ہے جو آپ کو آسمان پر دکھائے پڑھلا ہے ایک سورج وہ بھی ہے جو کہ دھرمکتہ کا سورج ہے جس کے وشہ میں ملاکی میں لکھا ہوا ہے مسیح ہر ایک ویکتی کے اوپر اپنے دھرمکتہ کے سور کو ادھائے کرتا ہے اپنی روشنی اس کے اوپر بھیجتا ہے لیکن یہ انسان کے اوپر تیہ کرتا ہے کہ کیا وہ اس روشنی کی طرف بڑھنا چاہے گا کیونکہ اس روشنی میں جو ہم دیکھتے ہیں فیزیکل جو سورج ہے جو ہمیں دکھائی پڑھتا آسمان میں اس کی روشنی سے گرم بھی لگتی ہے اور اس کی روشنی ہمیں سردی میں بھی کام آتی ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور آپ کو پتا ہے پریوک کی یہ سورج جو ہوتا ہے وہ آپ کو تپش بھی دیتا ہے گرم کے موسم میں اور آپ کو سردی میں بہت زیادہ آرام بھی دیتا ہے سکون دیتا ہے تاکہ آپ سردی کے موسم میں آرام سے ایک سکون کو پا سکے ایک تپش کو پا سکے وہ تپش جو ہوتی ہے وہ آپ کو سکون دیتی ہے تو پرمیشور جو ہے چاہے بھلا ویکتی ہو چاہے برا ویکتی ہو سب پر اپنی صداقت مطلب کہ اپنی دہرمکتہ کا سورج جو ہے وہ ادھے کرتا ہے اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا اس کی روشنی میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تپش اور اس کے سکون دونوں کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آپ کی زندگی میں صرف اور صرف سکون نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں مصیبتیں بھی ہوں گی میں آپ کو بتاتا ہوں میری زندگی میں کیا مصیبت ہوئی اور یہ میری جیون کی گواہی آپ لوگوں کے ساتھ میں ابھی کچھ وقت پہلے آپ لوگوں نے دیکھا میرے چینل پر دو مہینے تک کوئی بھی ویڈیو نہیں آیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دلی میٹرو میں میرا موبائل چوری ہو گیا میں تجھے دریٹ کروں گا میں نہیں ڈرہا میں نہیں گھبرایا میں لڑا حالات کے ساتھ میں اپنے اوپر بھی گصہ ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا میرا ای میل چلا گیا اس میں میرے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں بچا کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں جیسے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیوز کو شیئر کرتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کو اور پرمیشور کے وچن کو شیئر کرتا ہوں دو مہینے کے زدو زہد کے بعد میں میں دعا کرتا رہا اور پرمیشور نے میری سنی وچن میں لکھا ہوا پہلا یوہنہ پانچوہ اتہا اس کی چودہ آیت میں اور ہمیں اس کے سامنے جو حیاب ہوتا ہے وائیہ ہے کہ یدی ہم اس کی اکچھا کے انسار کچھ مانگتے ہیں تو ہماری سنتا ہے تو میں نے پرمیشور کے اکچھا کے انسار مانگا اور میں نے کہا کہ پرمیشور وہ سم کارٹ کا نمبر جو ہے وہ مجھے چاہیے جس سے وہ ایمیل آئی ڈی بنی دی دیکھ رہے تھے جو ڈیزٹ آخری میں آ رہا تھا ویسا نمبر ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا پھر اچانک سے کیا ہوا کہ میں اپنے نمبر کو اپنے بھائی کی موائل میں چیک کر رہا تھا تو میرے نام سے ایک نمبر سیف تھا وہ وہی نمبر تھا جو کی میرے ایمیل کا تھا لیکن وہ ایرسل کا تھا لیکن میں نے یہ نکاح کی یہ بدنصیبی ہے کیونکہ ایرسل جو ہے وہ پوری طریقے سے اب بند ہو چکی ہے اب ایرسل کا کوئی بھی وجود جو ہے وہ نہیں ہے مارکٹ میں کوئی بھی ان کے سٹور نہیں ہے جہاں پر آپ مدد لے سکتے ہیں اور میں کسٹمر کیر کے پاس میں گیا ایرٹیل والوں کے پاس میں ان کا ویلے ہو گیا جنہوں نے ایرسل کے ٹاورز کو خرید لیا ہے تو وہاں پر بھی مجھے کوئی مدد نہیں بھی لی میں نے کسٹمر کیر میں بھی کال کری ایرٹیل میں کوئی بھی مجھے سہتہ نہیں ملی مجھے لگا کہ بس اب کیا ہونے والا شاید میرے ہاتھ سے یہ چینل جانے والا ہے اب شاید میں اتنے جو اتنا بڑا میرا پریوار ہے مسیح میں میں ان سے بات شاید اب نہیں کر پاؤں گا میں نے دوسرا چینل بھی سٹارٹ کیا اس پہ اتنا بڑا رسپانس مجھے نہیں مل پائے کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک تھوڑے سے وقت میں دو یا تین ویکس میں آپ اپنی ویڈیوز کو جادہ سے جادہ لوگوں تک پہنچا سکے یہ ایک لمبہ پروسس اور یہ میری سالوں سال کی محنت تھی اس میں پھر اس کے بعد میں میں نے ایک ایڈ سیل کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو اس کے نیچے میں نے کمنٹ دیکھا وہ ویکتی سکھ ہے اور وہ ویکتی پنجاب امریس سرکاہ ہے ان سے میری بات ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بھی یو پی سی کا مافری کا کسی بھی ایڈ سیل نمبر کا یو پی سی جو ہوتا ہے وہ میں دے سکتا ہوں تو میں نے ان سے بات کری ان کی جو فیز تھی میں نے اس کو دیا پھر اس کے بعد میں پرمیشور کے رحم سے اس کے انگرے سے مجھے وہ نمبر جو ہے وہ پوٹ ہو کر کے مل بھی گیا اور پھر میں نے اسٹارٹ کیا یہ سب کچھ میرے سامنے جو تھا یہ ایک مسئیبت کی طرح تھا جیسے کیا ہم مطی پانچ پیتالیس میں بھی پڑھتے ہیں کہ اور دھرمیوں اور ادھرمیوں دونوں پر میں برساتا ہے پرمیشور اپنے انگرے کی بارش جو ہے وہ سب کے اوپر کرتا ہے کیا آپ اس میں بھیگنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس میں بھیگنا نہیں چاہتے ہیں آپ اپنے گھروں میں دھکے رہنا چاہتے ہیں آپ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو انگرے آپ کے اوپر آنے والا ہے جو انگرے آپ کے لئے ٹھہرائے گیا ہے تو اس میں ہماری گلتی ہے اس کی گلتی نہیں ہے پرمیشور نے میرا ساتھ دیا میری دعاوں کو سنا اس نے میری دعاوں کا جواب دیا اور یہ اس کی ویل کے دعا تھا اس نے مجھے بہت بڑا سبق بھی دیا تو وہ بھائی جس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا پرمیشور سب کی پراتنہ سنتا ہے بلکل سب کی پراتنہ سنتا ہے لیکن وہ پراتنہ اس کی پوری کرتا ہے جو اس کے وچن کے نسار ہو جو اس کی مرضی کے نسار ہو جیسا کہ نیتی وچن 28 اس کے نو میں لکھا ہوا ہے جو اپنا کان ویوستہ سننے سے پھیر لیتا ہے اس کی پراتنہ گھرنے ٹھہرتے ہی ہے پرمیشور سب کی پراتنہ سنتا رہا ہے لیکن ایک پراتنہ ایسی بھی ہے جو کی گھرنے ٹھہر رہی ہے اس کی نظر میں وہ گھنونی ہے دعا اور وہ دعا یہ ہے جو اس کی ویوستہ سے مطلب کہ اس کے آگیا ہے اس کی وچن سے جو کان فیر لیتا ہے پرمیشور اس کی دعاو کو پھر کیا کرتا ہے اگنور کر دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی گھنونی چیر ہمارے سامنے ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں گھناریاں سے گھنور کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے خدا بھی ان کی دعاو کو جو لوگ اپنے کان کو پرمیشور کے وچن سے فیر لیتے ہیں ان کی دعاو کو گھنونہ سمجھتا ہے تو میرے عزیز میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا رہا وچن سے کہ ہمارا پرمیشور سچا پرمیشور ہے وہ مدد کرنے والا ہے وہ سائتہ میں ہماری مدد کرتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ادھر ادھر مت تاک تو ہمیں تاکنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دعای کرنے ہی اپنے اور پرمیشور کی دھارمکتہ کی سورج کو دیکھنا ہے اس کے انگرے کو دیکھنا ہے اور ہمیں تیار ہونا ہے اور اس کی مرزی کو دیکھنا ہے اور اس کے وچن کی اوڑ دیکھنا ہے کہ پرمیشور ہمیں اپنے وچن کے دعا کیا بتاتا ہے کیا سکھاتا ہے اس کے انسار ہم دعای کریں گے تو بے شک خدا ہماری دعایں سنے گا ایسے اس نے میری دعائیں سنی ایسے آپ کی بھی دعائیں سنیں گا آپ سب کو ابراہم عیسیٰ قسرائل کے علیہیم آشیش کریں آپ سب کو شلو